سبسکرائب کیجئے سی او سی گیمر کو لے ٹیسٹ وگیان سے رلیٹیڈ ویڈیوز کے لیے ارتھکویکس آج بھی ہمارے لیے ایک گڑی ہیں ارتھکویکس کے بارے میں ہم کوئی صحیح پریڈکشن بھی نہیں کر سکتے تو چلیے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارتھکویک آتے کیسے ہیں اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر پانچ سے دس منٹ تک ارتھکویک کانٹینیوزلی چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیو پر کسی نے اس ٹاپک پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر ہوگی بھی تو انگلیش پہ تو چلیے شروع کرتے ہیں جب ایک ارتھکویک آتا ہے تو سیسمک ویوز بنتی ہیں جو کی فوکس یعنی ہائپو سنٹر سے ارجینیٹ ہوتی ہیں جو کی سب سے فاسٹیسٹ ویوز ہوتی ہیں یعنی پی ویوز وہ ٹریول کرتی ہیں about 3 to 5 مائلز پر سیکنڈ ایس ویوز ٹریول کرتی ہیں سلور دن پی ویوز about 2 سے 3 مائلز پر سیکنڈ تو میں نے آپ کو ویوز کے بارے میں بتا دیا لیکن یہ ویوز پرڈیوز کیسے ہوتی ہیں یہ ایک من کوششن ہے جب پلیٹس ارتھ میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر سے سلائیڈ کرتی ہیں تو فورس لارج امونٹ میں انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ان دی فارم آف ویوز جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے خطرناک ہوتی ہیں پی ویوز جو کی 5 سے 6 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہیں جس سے دھرتی کامتی ہے اور ارتھ کے اوپری سرفیس پر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بیلڈنگ ہوگی تو وہ ہلے گی اور ہلنے سے ویک گر جاتی ہے تو آج تک کا جو سب سے خطرناک ارتھ کو ایک میزر کیا گیا تھا وہ تھا 9.4 اور اسے میزر کیا گیا تھا مومنٹ میگنیٹیوٹ سکیل یا جسے آپ ریکٹر سکیل سے بھی جانتے ہیں تو یہ ارتھ کوئی انیس سو ساٹھ میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس ارتھ کوئی کے پاس کے سمندر میں پچیس میٹر تک ہائی ویفز جو ہے وہ اٹھی یعنی باسی فیڈز تک ہائی ویفز اس سے اٹھی اور اس سے بہت زیادہ ڈیمج بھی ہوا تھا تو آپ آتے ہیں دوسرے کوشن پر کیا ہوگا اگر دس سے پانچ منٹ تک ارتھ کوئی لگاتار چلتا رہے تو فرنڈز جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ سب سے خطرناک ارتھ کوئی ہوا تھا وہ بھی دیس سے تیس سیکنڈ تک ہی ہوا تھا تو اس نے اتنا ڈیمج کر دیا تھا لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پانچ سے دس منٹ تک اگر کوئی ارتھ کوئی ہوا تو لگ بگ پوری درتی میں درارے پڑ جائیں گی اور بیلڈنگز کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا انسان اگر بچ بھی گئے تو سمندر انہیں نہیں چھوڑے گا یعنی سمندر کی ویوز ایک دو کلومیٹر انچی جا سکتی ہیں اور سارا پانی درتی میں سما جائے گا اور پوری درتی جو ہے وہ سمندر میں سما جائے گی لیکن ایسا پاسیبل بھی نہیں ہے کہ اتنی دیر تک ارتھ کوئی کر رہے لیکن ہمیں تو بس بگوان سے یہی پراتھنا کرنی چاہیے کہ کبھی بھی فیوچر میں ایسی بات نہ ہو جس سے ہمیں کوئی ایسی پرستیتی کو ہمیں دیکھنا نہ پڑے تو بھائیو ہمیں ہمیشہ بگوان کا شکر گزار مانا چاہیے کہ اس نے ہماری ہر جگہ پر مدد کی ہے تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا مجھے تھوڑی سپورٹ شو کرنے کے لیے آپ کا لائک اور آپ کی کومنٹ مجھے ریل میں موٹیویٹ کرے گی تو میں آپ کی کومنٹ کا بھی انتظار کروں گا فرنڈز اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تینکیو فر واشنگ دیس ویڈیو فرنڈز